تمام خبر وستار سے چھتیس گڑھ میں تیسری بار آدیوہ سین رتے مہود سب کا آئیو جن کیا جارہا ہے سی ایم بگیل کی پہل پر انڈرناشنل ٹرائیول ڈانس فیسٹیول کی روپ میں ایک بہت مہتوپون پرمپرا کی شروع چھتیس گڑھ میں کی گئی یہ پریاس نہ کیول چھتیس گڑھ کے لیے بلکہ دیش اور پوری دنیا کے جن جاتی سمودائے کے آپسی میل جول کلا سنسکرتیوں کے آدان پردان کے لیے اتیانت مہتوپون سردہ ثابت ہو رہی ہے اس آئیو جن میں بھارت کے سبھی راجیوں اور کینڈر شاہست پردیشوں کے جن جاتی کلاکاروں کی ٹیموں کے ساتھ ساتھ نو دیشوں کے جن جاتی کلاکاروں کی ٹیمیں بھی شامل ہو رہی ہیں ایک نومبر سے یہ آئیو جن شروع ہو رہا ہے چھتیس گڑھ راجی ستھاپنا کی تاریخ پر رہی پور میں راشتری جن جاتی مردین مہتصف کا ایو جن تین دن کیا جائے گا پندرہ سو کلاکار شامل ہوں گے چودہ سو کلاکار بھارت کے سبھی راجیوں اور کینڈر شاہست پردیشوں کے ہیں اور سو کلاکار ویدیشوں سے ہوں گے بیس لاک روپے کے پورسکاروں کا وطرن کیا جائے گا پرثم ستھان کے لیے پانچ لاک روپے دویتی ستھان کے لیے تین لاک روپے ترتیس ستھان کے لیے دو لاک روپے پورسکار کی جائیں گے بیلاسپور کے سندری گاؤں کے پاس رتنپور مارک پر سڑک حادثہ ہوا ٹرک اور بائک میں بھیڑند کے بعد بائک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی ایک آدمی زخمی ہوا حادثے کے بعد آکھروشت گرامینوں نے پدرشن کیا پولس نے گرامینوں کو شانت کر آیا گھائل کو علاج کے لیے اسپتال لے جائے گیا پولس نے امرتق کے شف کا پوسٹ موٹم کے لیے بھیڑا دیا بیلاسپور کے بھنوار ٹنگ علاقے میں ایک ریل یاتری میں ٹرین نے سکوت کر خودکشری کر دی موقع پہنچی پولس نے ستر میٹر گہری کھائی سے شف کو برامت کیا اس کے بعد مالگاڑی سے شف کو بیلاسپور لائیا گیا ایڈیشنل اسپی راہول دیف شرمانیز بابت جانکاری دی امرتق کی پہچان رام پرسات کے روپے ہوئی پولس کو مرتق کے پاس آدھار کارڈ برامت ہوا راہول دیف کے مطابق پر جنوں سے پوچھتا آج کے بعد مرتق کے مانسک روپ سے بیمار ہونے کے بعد سامنے آئی چوکی پراباری جو ہیمن سنگھ ہے وہاں موقع پر گئے اور جا کے دیکھے تو مرتق کا جو ہے شناکت رام پرسات نیوازی منگیلی کے روپ میں ہوئی اور اس کے جب گھر والوں سے سمپر کیا تو انہوں نے بتایا وہاں پر کی مرتق کی مانسک اس طریق نہیں تھا اور اس نے پہلے پہلے ہی وائس میسیج کیا تھا اور بتایا کی میں اب مرنے جا رہا ہوں میرے انتیار مت کرنا اس طریقے سے تو وہاں پر تیر ہوا کہ اس نے سوزائی نہیں کیا ہے۔ اور بلاسپور سے خبر جہاں پر پچھلے دنوں لہو لوحان حالت میں جرہا بھاٹ نیوازی یوک شیخ محمد کلک ٹریٹ پہنچے اس نے چیخ پکار کر بتایا کہ اس کے ہی بھائیوں نے سمپتے ویواد میں گواہی دینے پر اس کے ساتھ مار پٹائے کی اس پر جان لے وہاں حملہ کر دیا اس پریوار کے بیچ سمپتے کو لے کر ویواد چل رہا تھا شیخ محمد گواہی دینے پہنچا جس پر اس کے بھائیوں نے ایک رائے ہو کر حملہ کر دیا گھائی لوستہ میں اسپتال یا پولس کے پاس جانے کی بجائے شیخ محمد کلک ٹریٹ پہنچا پولس نے ماملے کو گمبیر تاسے لیا سبھی آروپیوں کی تلاش شروع کر دی لیکن گھٹنا کو انجام دینے کے بعد سبھی آروپی فراغ ہو گئے تھے پولس جلد پکڑنے کا انہیں دعویٰ کر رہی ہے two to elite ریسٹری کرالائے جلی میں summer مارکیڑ ٹھین ڈی ڈو ڈی رائپور میں چوری کی بائک کے ساتھ دو آروپٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھانا پرانی بستی پولیس کو سوچنا ملی کہ دو ویقتی بھاٹا گاؤں چوک کے پاس بائک بکری کرنے کے فراق میں گھوم رہی ہیں اس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا آروپٹی قبضے سے چوری کی ایک بائک ضبط کر لی گئی جگدرپور میں ایک پتی نے ہی پتنی کے ہتیا کر دی دراصل ایک مہینے پہلے گیرولا مندر ماں ہنگلا جینی کے درشن کرنے نکلی یوفتی کے گمشدگی کے معاملے میں پولیس نے کھلاسہ کر دیا اس معاملے پولیس نے یوفتی کے ہتیا کے آروپ میں اس کے پتی کو گرفتار کر لیا ایک ریپورٹ درج کرائے گیا تھا کہ اس کی پتری سیما یادو نیوشی تیتر کٹی جو ستائیس ستمبر کو جو ہے اپنے پتی جیسنکر پانڈے کے ساتھ گیرولا مندر درسن کرنے کے لیے گیرولا گئی تھی جو درسن کرنے کے پسچات واپس نہیں آئی تھی اور اکت ریپورٹ پر تھانا بودھ گھٹ میں گم انسان درج کر جانچ پر جو ہے لیا گیا تھا اور دوران جانچ کے گم انسان سیما یادو کی پتہ پتہ تلاس کیا جا رہا تھا دوران پتہ ساجی کے آج گیا تھوا کی اکت مہیلا کا جو سو ہے پروگوڑا چھتر میں جو ہے جمین پر گڑھا کھوٹ کر دفن کا چھپایا گیا ہے سوچنا پر کارے پالک دنڈا دھیکاری کے انومتی اور اپستیتی میں جو ہے گرام پروگوڑا میں ساؤتھ خنن کی کاروہی کرائے گیا ہے جس سے ایک مہیلا کی ساؤتھ برامت کیا گیا ہے بیلاسپور کی بلہا پولس نے ہتیا کے مام میں تورند کاروائی کرتے ہوئے آروپی کو پکڑنے میں سپھلتہ حاصل کی آروپی بلدک کا چچرا بھائی بتایا جا رہا ہے جس نے شراب کے پیسے نہیں ملنے پر اپنے ہی بھائی کے ہتیا سے پتھر سے نربم ہتیا کر دی آروپی چیتو دھروپ نے پولس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ہتیا کے معاملے میں ایک انہی نردوش کو فسانے کی کوشش کی لیکن پولس کی مستعدی سے نردوش کو نہیں فسایا جا سکا اور پولس نے آروپی کو گرفتار کر آگی کاروائے شروع کر دی کل بلہ تھانا میں بلہ تھانا کی بورتری گاؤں میں ایک ویکتی کی لاش صبح ملی موقع پہ جا پہ دیکھا تھے اس کے سر پہ چوٹ کے نشان تھے اور کافی خون بہا تھا اور باڈی کو کھیچ کے لانے کے نشان میں دیکھ رہا تھا پندرہ میٹر تو پرثم دشتیاں ماملہ ہتیا کلگا اگر لگنے کے بعد جب پتہ ساجی کی گئی تو ویکتی کی پہچان جو ہے اس تھانی نیواسی خوربارہ گونڈ کمر پینتالیش ورش ہوئی جب اس کا پتہ آگے کیا گیا تو ایک رات پہلے جو گورہ گوری کی پوجہ ہے وہاں پہ اس کو آخری بار دکھا گیا تھا اور اس کے ساتھ میں چہتو اس کا جو چچیرہ بھائی ہے چہتو رام اس کے ساتھ اس کو دکھا گیا تھا چھتیزگر کے تیس فیسٹ اپنا دیوز کی تیاری راجزہنی رائپون میں زوروں سے چل رہی ہیں اس زوران ایک سے تین نومبر تک راشتری رادیواسی مرطم مہتصف کا ایوجن سائنس کالج میدان میں کیا جا رہا ہے موکی منتر بپیش بگیل گروہ آرکی شاہ مہتصف کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے سائنس کالج میدان پہنچے بگیل نے چھتیزگر شراسن کے سبھی ویبھاگوں دوارہ لائے جانے والے سٹالز کی سلکہ نرکشن کیا اور ویبھاگی ادھکاریوں کو تیاریوں کے سمند میں آوشک دشان ردیش بھی دیئے قرط ربے کی ایک سے تین نومبر تک آئیوجت راجعہ اتصف اور راشتر آدیواسی مرطم مہتصف کو بھاوی روپ سے منانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے سائنس کالج میدان میں تیاریاں زور اوپر ہیں بلاسپر میں 22 میں راجعہ ستریے شالے کھیل پرتیوگیتہ کا اتخارن کیا گیا اگرسین چوکستیت راجہ رہو راج سنگھ سٹیڈیم میں ہوا یہ پرتیوگیتہ تین دن تک چلے گی اس کھیل پرتیوگیتہ میں ویبھن نکھیلوں کا ایچن ہوگا پردیش کی سبھی سمبھاگ کے کھلاری شامل ہو رہے ہیں پردیش کے پانچ سمبھاگ سے لگ بھگ پندرسوں سے ادھک کھلاری ویبھن نکھیلوں میں اگوائی کر رہے ہیں بلاسپور ویدھائک شہلے شپانڈے، زیرا شکشہ ادھکاری دی کے کوشک سہید کھیل ادھکاری اور زیرا شکشہ ویبھاگ کے ادھکاری موجود رہے اس دوران ویبھن نکھیلوں کا ایوجن کیا گیا جس میں سبھی ٹیموں نے آپسی پرتیز پردھا کے مادیم سے پرتیوگیتہ میں جیت حاصل کر کھیل میں بہتر پدرشن کیا چلی خبریں لگاتا جاری ہیں بریک کے لئے رک رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں موسیقی